نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نوپر جوتی جینل میں آپ کے ساتھ آشو میگوال پدھمپور سے مارے سمادھ آتا گنشا مروانی نے بتایا کہ پدھمپور بھارت پاک بیواجن کے درد کو سمادھ تب تک بھول نہیں پائے گا جب تک اکھنڈ بھارت کا حصہ سیدھ نہیں بن جاتا بھارتیہ سیدھو سبا پوجیہ سیدھی پنچائت وی بانوش علی سماج کے شیوں کو تتوا دان میں سری جھلیلال مندر میں سیدھ سمرد دیوز آئی جیتھ سنگوشٹی میں بھارت ماتا وی جھلیلال کے چتر پر پرمک فیکتیوں کے دوارہ جوتی پرولیت کر ادیکس لالچن بادلانی ادیکس تلسی اجوانی ایم سنباغ پرواری گنشا مروانی نے کہا کہ سیدھ ہمارے دلوں میں تب تک بسا رہے گا جب تک سیدھ اکھنڈ بھارت درد کا حصہ نہیں بن جاتا ہم ویواجن کے درد کو کب تک سین کر اپنی داستہ سناتے رہیں گے انیس سو سنتالیس کو دیس اجادی کا جسن منایا رہا تھا تب سب سے ادھک درد ویواجن کا سیدھیوں کو ہوا جب ہمارے وطن سے بچھٹنا پڑا اس سے وابجود بھی سماج کے لوگ ہندوستانی کے کونے کونے میں خوزبو کی طرح ہر سمدائے کے بیچ گر شکر کی طرح گل مل گئے اور درد کو کبھی ناسور بننے نہیں دیا دولت سونی جیٹھارام مگوانی لالو مستانہ حریش ڈامہ راجو گجرہ پورن سونی ستیش ٹاکر دیپک ڈبرا حریش سرما بھگوانداز گجرہ روپچن سونی لالو مستانہ آدھی ویقتناؤں نے سیدھ کے گورم میں اتیاز سے یوہ پیڈی کو روپ روک رواتے ہوئے سیدھ ویواجن کے دوران ہمارے پورجنوں نے انیکوں پرکار کی کٹھنائیوں کا مقابلہ کر اپنے درم بیسانس کرتی کو بچانے کے لیے اپنے پران ٹیک تک دے دیئے پر کسی کے آگے جھکے نہیں بارت ماتا کا سہارہ لے کر جہاں بھی رہے وہاں سیدھ کو ستاپیت کر اپنی کڑی مہنت ویپریشنوں کے بلبھتے سبی دھم سمودائیوں کے ساتھ سکر کی طرح گل ملگ اپنی مہک سے اپنے وابجود کو قائم رکھ ار چھتر میں ایک ویسے پیچان بناتے ہوئے چلے گے لیکن سیدھ پران سے جڑی سمردیوں کو کبھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ سیدھ کے بینا ہند ادھورہ ہے بھارت ماتا کی خیو بھارت ماتا کی خیو افرادت ماتا کی خیو بھارت ماتا کی خیو